اللہم سلی علی محمد و آل محمد میں جو گفتگو ہے وہ گفتگو ہے کہ ہم نے نتیجہ کیا حاصل کیا یہ جو حالات جو اس وقت دنیا میں گزر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ چند چیزوں کا آپ کی خدمت میں جائزہ لیں گے اور جائزہ لینے کے بعد پھر انشاءاللہ اس سے تجربہ حاصل کریں گے اور پھر کوشش کریں گے ہم اپنی زندگی کو انشاءاللہ اسی انداز سے کامیاب بنائیں دوستو سب سے پہلے پرودکار عالم کا فضل و کرم ہے کہ رمضان کے بعد جنت البقی کے سلسل سے ہم لوگ ماشاءاللہ کوششہ تھے اس کے بعد امام جعفر انس صادق علی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کے سلسل سے کوششہ تھے اب ہم خلاصہ کرنے کیلئے جا رہے ہیں ان تمام مراحل کا آپ کی خدمت میں سب سے پہلے امام جعفر انس صادق علی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے رئیس فقہ جعفریہ کا لقب جو اس پورے دنیا میں اس وقت مشہور ہے کہ مذہب تشیع یعنی شیع مذہب کا جو فق ہے وہ فق ہے جعفریہ اپنے جا کہ ہماری فق ہے علاویہ بھی ہے حسینی بھی ہے حسانی بھی ہے علی ابن حسین امام زنین عبدینی بھی ہے باقری بھی ہے اور صادقی بھی ہے حسانی کے تقریباً جو ہے انہوں نے کچھ نیا لاکے پیش کیا چھٹے امام میں نہیں ایک سسٹم جب ایک مرتبہ بیان ہوا تو اس میں جانا آپ جا گے چھٹے امام کا نام فق ہے جعفری کے تبار سے سامنے آیا ونہا حقیقت یہ ہے کہ ہمارے فق کا سلسلہ امامت کے سلسلے سے شروع ہونے کے ساتھی سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور ہمارے فق کے تمام مسائل قرآن و حدیث کے مکمل طریقے سے روشنی میں ہیں اگر وہ کوئی بھی ایسی بات کوئی بھی ایسی حدیث جو قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی تو وہ ہماری نہیں ہے ہمارے فق ہی نہیں ہے اور اگر مطابقت رکھتی ہے اور حکم موجود ہے تو وہ ہمارے ماشاء اللہ سے فقی ہے اور ہم اسے قبول کرتے ہیں خوب دوستو عزیزوں سب سے پہلے چھٹے امام نے اپنے دور میں چار ہزار سٹوڈنٹ جناب غلا مہیا کیے تھے چار ہزار سٹوڈنٹ جو تھے وہ ماشاء اللہ سے انہوں نے پھر نہیں پتہ چالیس ہزار بنائے پھر چار لگ بنائے تو علوم کا سلسلہ ہمارے مذہب میں آگے بڑھنا چاہیے تھا مگر انفورسنیٹی ہم نے یا ہمارے حالات نے اس انداز کی گوزارینے آگاہی یا مساق طور پر کرنے کیا سسٹم نہیں ہونے دیا اس کی سبب سے ہم بہت سے مقامات کے اوپر پیچھے رہ گئے مگر جیسی الحمدللہ ایک حکومت کی شکل میں شیعت آئی سامنے تو اس نے جناب علا کر کے دکھایا مثلا بہت سے چیزوں کو ہم آپ تقریباً اس بات کو ذرا سا سوچیں ذرا فکر کریں جو اس وقت سینیریو جناب الحمدللہ شیعت کا پورے دنیا میں جناب بنا ہے دو ہزار چار میں امریکہ نے پورے دنیا نے یعنی خاص کر کے یونیٹڈ نیشن نے اور آپ کے یورپ والوں نے نیٹوں نے سب نے مل کر ایک سینکشن لگایا تھا ایران کے اوپر کہ ایران کو کوئی اسلحہ نہ دے ایران کو کوئی اسلحہ نہ دے دو ہزار چار میں دو ہزار چوبیس میں جانتے ہیں کیا سینکشن لگایا تاجب کریں گے دو ہزار چوبیس میں سینکشن لگایا کوئی ان سے اسلحہ نہ خریدے آپ نے غور فرمایا چار میں تھا کہ نہ ان سے کوئی کوئی ان کو نہ بیچے کوئی ان کو نہ بیچے اسلحہ بلکل ان کو بیچنا جو ہے وہ منع ہے اور یہ ہے وہ ہے سینکشن لگ گیا تھا چوبیس میں کہتے کوئی ان سے نہ خریدے آپ کو سمجھ میں آرہا زمین آسمان کا فرق کیا بیس سال میں جب دشمن نے ہمارے تمام چیزوں کو برپابندی لگائی تو پھر ہم نے خود سے کوشش کی اور جو کچھ اسلحہ بنایا جو لیٹس اس وقت ورلڈ میں مثلا اگرہ ڈرون کی شکل میں ہو اور جو ماشاء لیسے سیٹلیٹ وغیرہ جو بھیج رہے ہیں وہ تو یہ سب چیزیں جو جناب سامنے آئی ہیں بہت سے چیزیں تو باقی ہیں ابھی آنا باقی ہیں علمی طور کے اوپر جو ماشاء لیسے وہاں کے سٹڈنٹس وہاں کے ہمارے مومین اور مومنات جو اس سلسلے میں کاوش کر کے آگے بڑھنے ہیں آجتے ہستے جنابولا دنیا میں سامنے آئے گی خوب آپ نے غور فرمایا سپرنگ سسٹم ہوتا ہے جب اس کو دبائیں گے جب اس کو چھوڑیں گے تو وہ چھلے گا انسان اس چیز کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کو روکا جاتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے آپ نے ہماری ترقی کو روکنے کی کوشش کی تھی ہم نے ترقی کر کے دکھایا آج یورپ والے درسی فیسی بات پر رہے ہیں کہ ان کا جو بزنس ہے آلو پیاس گہوں کا یا تیل کا نہیں ہے ان کا بزنس جو ہے وہ ہے اسلحے کا اور بڑی بڑی فیکٹری جناب انہیں نے بنا کر رکھی اور پوری دنیا میں وہ جنگ چاہتے ہی ہیں کہ مستقل طور پر چلتی رہے تاکہ ان کی فیکٹری چلتی رہے ان کے لیورس مستقل طور پر مشکول رہے ہیں اور جہاں کہ جنگ رک جائے گی امن امان اگر ہو جائے گا تو پھر ان کی فیکٹری بان ہو جائے گی تو آپ نے غور فرمایا آج جو وہ ایران کتنی پیچھے لگیں وہ پیچھے لگنے کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ جو اسلحہ وہ بنا رہے ہیں وہ اسلحہ لیٹسٹ ہو گیا اس وقت ورلڈ کا جو ان کا اسلحہ تھا وہ فیل ہو گیا اس وقت دنیا میں نمبر ون نمبر ٹو وہ جو اسلحہ بنا رہے تھے ایک ہزار ڈالر میں آج اس اسلحہ کو ایرانی بیشتے ہیں دو سو ڈالر میں تو آٹھ سو ڈالر کا فاصلہ ایک مثال دیا میں نے تو کون پاگل ہے کہ وہ ہزار میں خریدے ہیں جبکہ دو سو میں جناب اس کو وہی چیز مل لی ہے اس سے بلکہ اچھی چیز مل لی ہے تو اس سبب سے ان کے جو اسلحہ خانے ہیں یا مثلا کے طور پر اس کے جو کمپنیز ہیں جو اسلحہ بنانے کی ہیں وہ سب بن ہونے کا قرار پر آنے لگی اس لیے سینکشن اور یہ اور وہ تاکہ ایران ہمارے مثلا کے طور پر ہمارے بزنس میں داخل نہ ہو سکے یہ ایک ہے انہی اسلحوں کے ذریعے سے ان لوگوں نے کیا ظلم و ستم کیا ہے غوانستان کے اندر میں سیریہ کے اندر میں عراق کے اندر میں اب سوچ بھی نہیں سکتے تصور بھی نہیں کر سکتے کتنے مظلوموں کا خون بہا کر انہوں نے اپنے ملک کو آباد کرنے کی کوشش کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہیل سسٹم صحیح رہے ہیں ہمارے ایکنین سسٹم صحیح رہے ہیں ہمارے یہ سسٹم صحیح رہے ہیں مگر اس کو حاصل کرنے کی لئے آپ نے کیا کیا ہے یہ آپ کو پتا ہے کتنے لوگوں کا خون جنہ والا آپ نے برباد کیا بہایا ہے یہ ایک اس سے ہمیں درس کیا ملا درس یہ ملا آپ اللہ پر بھروسہ کریں کوشش کریں پر ودگار علماء کو کامیابی انعیت کرے گا یہ ایک درس ہے اس درس کو لیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں مثال کے طور کے اوپر آپ کمپیٹر کلاس میں جا رہے ہیں یا مثال انجینئرنگ میں بننے جا رہے ہیں یا ٹیچر بننے جا رہے ہیں یا ڈاکٹر بننے کے لئے جا رہے ہیں آپ کو حتماً ان مراحل سے گزرنا پڑے گا اپوزیشن آپ کے سامنے آئیں گے آپ کے دشمن آئیں گے خاصید آئیں گے تو اس سب آئیں گے تو آپ کو روکنے کے لئے آئیں گے آپ کے پیر کو جنہ والا کھیشنے کے لئے آئیں گے جب کھیشنے کے لئے آئیں گے تو آپ کو رکھنا نہیں ہے لڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے چھوٹے پیمانے پر آپ کر کے دکھائیے بڑے پیمانے کو بہرین نے کر کے جناب بکا دیا ورلڈ وائٹ اس کے بعد پھر خدمت میں آپ کیس کریں کہ اس غزہ کی جنگ سے ہم نے جناب کیا سکھا غزہ کی جنگ سے ہم نے یہ سکھا کہ آج تک کوئی ایسے ویڈیو ریکن کر نکل کے سامنے نہیں آیا جہاں پر دو سے اڑھائی ملین لوگ یعنی بائیس سے پچیس لاکھ لوگ موجود ہیں پرابلم میں ہیں تقریبا سات مہنے سے تمام پرابلم کے فیس کرنے کے ساتھ کسی نے نہ اللہ کی مخالفت کی نہ رسول کی مخالفت کی نہ قرآن کی مخالفت کی نہ ایمان کی مخالفت کی نہ اسلام کی مخالفت کی آپ نے غور فرمایا کتنا مضبوط ایمان ہے ان کا اللہ کے سلسلے میں رسول کے سلسلے میں اس لوگوں کے ایمان کے اوپر اپنے ایمان کو تولے چونکہ بہت سے لوگوں کے اندر میں بیماری اس بات کی ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی تقویٰ نہیں کرتا ہم سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہے ہم سے زیادہ کوئی پریزگار نہیں ہے ہم سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے یہاں تک کی مصیبت ہے کچھ لوگوں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو دنیا کا بیسٹ متقی بیسٹ فاظل عالم سب کچھ سمجھتے ہیں ان کو ہم کو سب کو ان غزہ والوں سے درس لینا چاہیے چونکہ آرام کے ایام میں جہاں پر ایسی موجود ہو کھانا موجود ہو بہترین اور مصفیر موجود ہو وہاں پر ایمان کی حفاظت کرنا کوئی کمان نہیں ہے جہاں پر یہ سب کچھ نہ ہو بلکہ الٹا ہو جو ابھی غزہ میں سبھوک ہے پیاس ہے بم ہے گولی ہے بارود ہے میزائل ہے نہ چھت ہے نہ سونا ہے نہ جانگنا ہے کچھ بھی کسی چیز کا کچھ ٹھکانا نہیں ہے بچے کدھر بیوی کدھر ماں کدھر کون زندہ ہے کون مر گیا کون مریض ہے کچھ نہیں اس موقع کے اوپر اپنے ایمان کو باقی رکھنا اپنے اسلام کو باقی رکھنا یہ کبال ہے یہ جناب کر کے دکھایا یہ کر کے دکھایا غزہ کے لوگوں نے اب وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت سپیشل اپنے آپ کو بہت ٹیلنڈڈڈ اور بہت متقی بہت پریزگار سمجھتے ہیں وہ ذرا اپنے آپ کو تولیں ان لوگوں کے سامنے وہ کس درجے پر ہیں اور آپ کس درجے پر ہیں آپ نے سنائی ہوگا نو درجہ دس درجہ ایمان کا ہے مولا متقیان نے کل ایمان کہا گیا اس کا مطلب گریڈ ہے سب برابر نہیں ہیں جب سب برابر نہیں ہیں تو جب آپ ذہنی طور کے اوپر بہت سیئے لوگوں کو مرس تھا انہوں کو یہ علاج کرنے کا ایک موقع ملا ہے سمجھنے کا ایک موقع ملا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ذرا سا کونے سے باہر نکل کے دیکھئے تو سامنے دریہ بھی ہے اور سمندر بھی ہے تب سمجھ میں آئے گا کہ آپ کتنے پالی میں اوٹ اس وقت اپنے آپ کو بہت اوچھا سمجھتا ہے جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جس کو اردو میں بھی کہتے ہیں اب آیا اوٹ پہاڑ کے نیچے خدمت میں آپ کہ اس سے ہم ایک درس ملا اس درس کو جنہا ہمیں سمجھنا ہے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے اپنے اندر میں چینجنگ لے کر آنا ہے اپنی حیثیت کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھنے کوشش کرنا ہے تیسری چیز جو اس وقت بہت انپورٹنٹ بہت زبردست طریقے سے سامنے آئی ہے چودہ سو سال میں الحمدللہ آج شوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ چیزیں دشمنان اہل بیعت کی سامنے آئی ہیں کہ جو چودہ سو سال سے چھپیوی تھی چونکہ یہ ایک ایسا میدان ہے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اگر صحیح ہو تو وہ نہ فضول ہیں تو وہ کودے کے پاودان میں چلی جائیں گے مگر اگر آپ کے اندر دم ہے خم ہے ثبوت کے ساتھ اگر ہے تو آپ کو رکھنے کا جب بالکل بڑا پیٹ فارم ملا ہوا پرانے زمانے میں تھا نا کہ میرے پاس چینل ہے تو وہ ٹیڑے ہو کے کھمتے تھے وہ یہ سوچتے تھے دنیا کو جو تا چاہیں گے ہم گھومائیں گے اب بہت ان لوگوں نے اس سسنے میں بلیک میلنگ اور برابلمز کیریٹ کیا ہے بہت سے لوگوں کے لئے مگر آج انہوں کا سب کا ڈببہ بن ہو گیا ہے چونکہ اس لئے یہ شوشل میڈیا جو سامنے آیا تو اس لئے اب پوری دنیا اس طرف آگئی ہے ٹیلی ویزن کو کھول کے اب دیکھتا بھی نہیں ہے جب کھول کے دیکھتا رہے تو ان کا ایک ایک کا دور آتا ان کا دور ختم ہوگی اب یہ دور چلتا اس دور میں آل محمد کے جو دشمنان تھے جتنا کھل کے سامنے ان کی حقیقت آئی ہے پوری دنیا کے سامنے چودہ سو سال میں کبھی نہیں آئی تھی ایک اور اس وقت جو عرب کنٹری میں چودہ سو سال سے چلا رہے تھے بس جو حاکیم ہو چاہ فاسق ہو چاہ فازیر ہو چاہ ظالم ہو چاہ خبیص ہو بس اس کی اطاعت کرنا وہ اولی لمر من کم یہ اس سے دلیل پیش کرتے تھے دشمنان اہلِ بیت بس اتیو اللہ و اتیو رسول و اولی لمر اعت اللہ کی تا رسول کی تا اولی لمر کی تو اولی لمر صلی اللہ وہ حاکیم ہے جو بہت سے نابینہ مسلمان اس بات کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے تھے مگر جو بشارے نیچے کے لوگ تھے وہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کیا ان کے ساتھ کھیل ہو گیا چونکہ وہ سب پریپیٹ تھے جو بولنے والے تھے پریپیٹ تھے اور اسی طرح وہ موڑ دیتے تھے ابھی جو یہ غزہ و اگرہ کی جنگ ہوئی فلسطین کی جنگ ہوئی ہے اس جنگ میں جو کردار آیا ہے رہبرانِ مسلمان کا جو چھپے ہوئے تھے چودہ سو سال سے حکومت کی آڑ میں کرسی پر وہ سب کھل کے جنب سامنے آ گیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے جس کے سبب سے اب وہ مو چھپاتے ہوئے پھر رہے ہیں کل جو خادم ہے ہارے مائنے شریفین سب بن رہتے اور یہ اردوگان مصر کو پورے دنیا کا لیڈر بننے کا شوق کیا ہوا تھا اسی طرح سے مصر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا تھا اللہ حضر یہ انیورسٹی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہی تھی یہ سب گونگے بہرے لنگڑے لولے جو چھپے ہوئے تھے تاریخ کے اوراک کے اندر میں دنیا کے سیاستدانوں کے اندر میں وہ سب کھل کے سامنے آگئے ہیں شیعت کو جیس انداز سے بدنام کیا تھا ان لوگوں نے اپنے تمام تحقلت و سورس کے اعتبار سے آج جو لوگ شوشل میڈیا پر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہی لوگ شیعت کی سلسلے میں اب گفتگو کر رہے ہیں اور علی علی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج نہیں تو کل سرے کل سہی سارے علی علی کریں گے انسان کو بیدار تو ہو لنے تو ہر قوم پکارے گی ہم آ رہے ہیں حسین یہ آ رہا ہے یہ دور دیکھنے کو آ رہا الحمدللہ جس لئے ہم میں اور آپ کو اس حسلے سے اٹینشن رہنا پڑے گا اور اس حسلے میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں بہتر سے بہتر انداز میں وہ انشاءاللہ انجام دے یہ ہے خلاصہ جو ہم نے رمضان سے اپنے تسکیہ نفس کیلے سکھا اس کو برقرار رکھیں ہم نے جو مسار کے طور کے اوپر ان حالات سے المؤمنو کیسن مومن جو ہے وہ بے خوف نہیں ہوتا ہے تو پھر الحمدللہ اس وقت جو اوڑ مغصیر بنا ہے اس کا صحیح طور کے اوپر استفادہ کریں اور انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت خیال لکھیں اور پرودگارہ ہم سبوں کو ان تمام چیزوں درس دینے کی توفیق غنایت پر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ